اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا ایک ذکر بات کی تھی کہ سورة توبہ کی آخری دو آیات کی جو شان ہے پڑھنے والے کو جو انعام اور عجر ملتا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا تو پہلے وہ سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ این ممکن ہے کہ یہ آپ پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے فیدہ مند ہو بلکہ ضرور ہوگی ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اٹھ کر اسے بلا کر اس کے ماتھے کو اس کی پیشانی کو چومتے ہیں بوسہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے کریم نبی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں حضور نبی رحمت حضور جان جان حضور تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کی پیشانی کیوں نہ چوموں کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد سورة توبہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر یہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب فرض نماز پڑھیں تو اس کے بعد سورة توبہ کی آخری دو آیات پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیا کریں یہ دور سورة توبہ کی آخری دو آیات کی تلاوت بھی پچھلی ویڈیو میں ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ہمارے چینل پہ جا کے اور اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ موجود ہوگا تو آپ نے وہاں سے بھی اس ویڈیو کو ضرور سننا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت ہی مقبول زمانہ وظیفہ ہے بہت خاص وظیفہ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو عمل دینے جا رہے ہیں یہ عمل ہر موزی مرض سے ہر موزی بیماری سے نجات دلاتا ہے اور یہ ایک ایسی قرآن کریم کی آیت جو آپ کو دکھ درد بیماریوں سے جو ہے محفوظ فرمائے گی انشاءاللہ تبارکہ وتعالی یہ قرآنی عمل آپ کو ہر غم سے ہر تکلیف سے نجات دلائے گا پرانے سے پرانی خانسی ہو گئی بلغم شوگر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کرے گی کینسر ہارٹ اٹیک سے بچائے گی اور اس آیت کی تلاوت سے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کے رزق میں کاروبار میں عزت میں خیر و برکت کا نزول بھی فرمائیں گے یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کے جو بند روزی ہے یعنی اگر رزق کو روزی کو تالے لگی ہوئی ہیں تو اللہ کریم انہیں بھی کھول دے گا ٹھیک ہے اور اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے خندان کو اللہ کریم مالہ مال فرما دیں گے یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہے آپ کے جو دینی دنیاوی مسائل ہیں دینی دنیاوی جو حجات ہیں دینی دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان تمام معاملات کے اندر اللہ کریم کرم فرمائیں گے اللہ تعالی مہربانی فرمائیں گے اور اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی سورت بنی اسرائیل کونسی سورت؟ سورت بنی اسرائیل اس کی یہ آیت نمبر جو ہے وہ فورٹی فور ٹھیک ہے یعنی چوالیس نمبر آیت تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَا وَاتُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا پھر اے سنیئے گا سورت کا نام ہے بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ ہے آیت نمبر چوالیس فورٹی فور ڈبل فور جو ہے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَا وَاتُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اس آیت کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہِ مومن گیارہ دن لگتا ہے فجر کی نماز کے بعد یہ آیت تین بار پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پی لے یا کسی مریض پر پڑھ کر اسے دم کرے اور اس مریض یا مریضہ کو پانی پلائے اللہ کریم کے فضل اور کرم سے جس قسم کی بھی بیماری ہو سخت تکلیف ہو موزی بیماری ہو اللہ کریم کرم فرمائیں گے شگر کے خاتمے کے لیے پرانی خانسی کے لیے کینسر ہارٹ ٹریک ان تمام چیزوں سے اللہ کریم کے فضل اور کرم سے یہ آیتِ مقدسہ رب کا یہ کلام بچا لیتا ہے تو کوئی اتنا مشکل لمحہ نہیں ہے آپ اسے اپنے موبائل میں سیو کر لیں یا اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں پارہ نمبر پندرہ نکالیں سورت بنی اسرائیل نکالیں اور اس کی آیت نمبر چوالیس یعنی فورٹی فور نمبر آیت نکالیں اور اسے پڑھیں سات دن پڑھیں گیارہ دن پڑھ لیں یا زیادہ الگتار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالی اپنے اس کلام کا صدقہ آپ کو رزق میں جو ہے اضافہ فرمائیں گے بے اولاد ہیں تو اللہ اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرمائیں گے اور اللہ کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرمائے اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان کی کامل بخشش فرمائے اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں داکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فوائد نصیب ہوں اسلامی فقہ آپ کے لئے ہمیشہ اچھی ویڈیوز لاتا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب رکھیں اور آنے والی ویڈیوز کا بھی انتظار کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ